مہ بھارت کا یدھ ہم سب جانتے ہیں اور مہ بھارت کی کہانی کو بھی ہم سب ہی جانتے ہیں اس کا پرنام کیا ہوا یہ بھی آگ سارے وشوے کے سامنے ہیں اس پوری گھٹنا کرم کا ایک پہلو جو ہمیں بلکل دیکھنا چاہیے وہ ہے کہ مہ بھارت میں دو ایسے پات رہے ہیں جو اس پوری گھٹنا کرم کے مکھے ارجا کی اندرر ہیں ایک شکنی دوسرا شری کرشنا دونوں کی ارجا آپ جانتے ہیں دونوں کی ارجا کا ویگ اتنا ادھک تھا کہ مہ بھارت جیسے بڑے کانڈ کو جنم دے گیا شکنی نے وہ سارا سریانتر رچا اور اس کا پرنام یہ ہوا کہ کارو ونش پوری طریقے سے سماپت ہو گیا ایک ایک بچہ کرو ونش کا سماپت ہو گیا اس پرنام سے شکنی بھی اچھوٹا نہیں رہا اسے بھی وہی پرنام ملا اور آج تک اس دوس پرنام کے انش کو بھوگ رہا ہے وہیں جو پانڈا تھے وہ کرشنا کے مارو درشن میں چلے اور اس کا پرنام انہیں پرابت ہوا انہیں بشو کا سروسریشت ایشوری پرابت ہے کرشن جیسے مہارتی کرشن جیسے اسورسورو مہانائک کا آشروات پرابت رہا اور آج ہم سبھی انہیں شب درشتی سے دیکھتے ہیں جیون میں یہی فل ملتا ہے ہمیں اپنے جیون میں ہمیشہ اسی بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ نے کون سا مارک درشک چنا ہے اتنا ویویک سبھی کے اندر ہونا چاہیے اگر نہیں ہے تو وہ ویقتی اندھا ہے جیسا درشتراسٹ اگر آپ اپنے جیون کے مالک نہیں ہیں اور اپنا جیون دوسروں کو سوپ دیا ہے تو پھر ایسا جیون جانوروں کی طرح ہے پشو بھی پیدا ہوتا ہے لیکن اسے پورے جیون کو دوسرا وقتی ہی ہاں کرہا ہوتا ہے کیا کروگے ایسے جیون کا جو اپنے سوائم کے نرنے نہ لے پائے اپنا اچھا اور برا نہ سمجھ پائے اور لانت ہے ایسے وقتی اور ایسے مارک درشک پر جو یہ نہ دیکھے کہ جو اس کے بھروسے ہے وہ اسے کہاں لے کر جا رہا ہے سکونی اور کرشنا یہ دونوں مہابھارت کال کے ایسے مارک درشک تھے جن کی اورجہ کے اپنے پرکار ہیں کرشنا جہاں ہمیشہ ایک ہی بات کہتے ہیں جہاں دھرم ہے وہاں میں ہوں وہ یہ نہیں کہتے کہ میں پانڈو کے ساتھ ہوں کرشنا کا کہنا تھا کہ جہاں دھرم ہے وہاں میں ہوں اس لئے ہمیشہ اپنے جیون کا مارک درشک کرشنا کو چننا ضروری ہے کیونکہ وہ کٹھن راستے پر بھی چلائے گا آپ کو دنڈٹ بھی ہونے دے گا سب کچھ ہونے دیں گے لیکن ہمیشہ آپ کو اپنے جیون کی شریشتیتہ کو لبد کروائیں گے جس کے یوگیں آپ ہوتے ہیں وہیں شکنی بچپن سے ہی آپ کے ایشو آرام کو کم نہیں ہونے دے گا لیکن آپ کے اندر ایسی نکار آتما کورجہ بھرتا رہے گا جس سے کی آپ نشٹ ہو جائیں گے سمول نشٹ ہو جائیں گے آپ کا ونش بھی ختم ہو جائے گا اسی لئے ساوڈھان رہیے ترشن کو چنیے شکنی کو نہیں یہی جیون کی ہماری پریڑنا ہے ہم بھی اس جیون میں ہیں ہمیں بھی لوگ ملتے ہیں جب لوگ ملتے ہیں تو ہماری آنکھیں کھلی ہونی چاہیے تاکہ یہ دیکھ پائیں کہ ہمارے ساتھ کیا گھٹنا ہو رہی ہے جب سب ایک سب بھی لوگ منہ کر رہے ہوں تو سمجھنا چاہیے کہ کچھ تو کارن ہے شاید میرا کوئی اہت ہونے سے بچنے والا ہے پرکرتی اور ایشور ایسے ہی سنکیت دیتے ہیں وہ سویم آ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں بولتے کہ آپ رک جاؤ یہ غلط ہے وہ کسی کے مادھیم سے بات کہلواتے ہیں کہ تم رک جاؤ یہ غلط ہے اور ایسا ہمیشہ اس وقتی کے مادھیم سے ہی ہوگا جو ہمیشہ سے آپ کے پریم میں رہا ہے آپ کو اس نے پالا پوسا پریم کیا یہ دونوں ہی ار جائیں سکاراتمک اور نکاراتمک کا پرتیخ ہے سکونی نکاراتمک تا کا پرتیخ ہے کرشن سکاراتمک تا کا پرتیخ ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں دھرم ہے وہاں میں ہوں وہ یہ نہیں کہتے کہ جہاں تم ہو وہاں دھرم ہے تم ادھرمی بھی ہو سکتے ہو پانڈاو بھی ادھرمی ہو سکتے تھے لیکن جب پانڈاو ادھرمی ہو جاتے تو کرشن نشچتھی ان کا ساتھ چھوڑ دیتے اسی لئے اپنے بدھی ویویک کا صحیح اپیوک کریں اور اپنے جیون میں صحیح مارک درسکشن ہیں یہ بہت آوشک ہے جیون بہت انمول ہوتا ہے اس میں گھٹنے والی ایک ایک گھٹنا آئیں کچھ کارن رکھتی ہیں وہ یہ دکھاتی ہیں کہ آپ اپنے جیون کو کس دشاں میں لے کر جا رہے ہو اسی لئے یہ بات مہتوپورن ہو جاتی ہے